حضرت صاحب کے زمانے کا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی کچھ لوگ مولانا کے پاس آئے اور مہنگائی کی شکایت کی اور کہا کہ کیا ہم حکومت کے سامنے مظاہرے کر کے اپنی بات پیش کر سکتے ہیں حضرت نے فرمایا مظاہرے کرنا اہلِ باطل کا طریقہ ہے پھر سمجھایا کہ دیکھو انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو طرازوں کے پڑھوں کی طرح ہیں جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور ایمال سولیہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں تو چیزوں کی قیمت والا پڑھ رہا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر اچھا جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو چیزوں والا پڑھ رہا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمت پڑھ جاتی ہے لہٰذا تم پر ایمان اور ایمال سولیہ کی محنت ضروری ہے تاکہ اللہ پاک کے ہاں تمہاری قیمت پڑھ جائے اور چیزوں کی قیمت گر جائے پھر فرمایا لوگ فقرہ سے ڈرتے ہیں حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے اس لیے تم لوگ جانے انجانے میں شیطانی لشکر اور اس کے ایجنٹ مت بنو اللہ کی قسم اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا مہنگائی اس کے رزق کو نہیں روک سکتی جو تمہارے لیے تمہارے اللہ نے مقرر کر دیا ہے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین سمہ آمین یارب اللہ اب ہوگی آب کی بات صرف دی ٹی ایچ نیوز بر